اس مووی میں آپ دیکھو گے ایک فادر کو جو اپنے بیوی کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اس مووی کے مین کرکٹر کا نام کیانگ ہے اور یہ بہت بڑی کمپنی کا سی ای او ہے اس کے بیٹے کا نام والز ہے والز ایک ایسا بچہ ہے جو اپنے فادر کو بہت کاپی کرتا ہے سٹائل میں اور ہر چیز میں پھر ہم دیکھتے ہیں اس مووی کی دوسرے مین لیڈ یونگ کو یونگ ایک سارکیٹریسٹ ہے یونگ ایک میٹنگ میں بسی ہوتا ہے تو پیچھے سے اس کا بچہ آفیس میں ادھم بچا دیتا ہے یونگ کی سارکیٹریسٹ اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے مگر والز تو کسی کے رحی سن رہا ہوتا تب ہی وہاں یونگ آتا ہے اور والز کو ڈانتا ہے والز یہاں ہمیں بڑا چلتا ہے کہ والز بات نہیں کر سکتا اس کو ایک سارکالوجی بیماری ہے اور والز اپنے ہر سارکالوجسٹ کو اتنا پریشان کرتا ہے کہ وہ بھاگ جاتا ہے دوسری طرف یونگ کی فرینڈ اسے بتاتی ہے کہ یونگ کے ایکس وائفرینڈ کو ایک انعام ملنے والا ہے اور اسے جس وجہ سے انعام مل رہا ہے اس کی زیادہ ترسرچ تو یونگ نہیں کی ہے اس سے میں یونگ اس ریسٹورن جاتی ہے جہاں یہ سب انعام والی پارٹی چل رہی تھی اور سین اسی ریسٹورن میں یینگ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ موجود تھا یینگ وہاں پر لائف شریمنگ کر رہا تھا اور والز بور ہو رہا تھا والز لفٹ میں فرس لو پہنچ جاتا ہے اور وہاں لگے اپنے پاپا کے پوسٹر سے باتے کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور وہی غلطی سے اس سے پوسٹر گر جاتا ہے اور وہاں آ کر اور وہاں کا سٹاف اس کے پاس آتا ہے والز اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر بہت ڈر جاتا ہے اور زور سے چلانے لگتا ہے اور تب ہی وہاں یون آ جاتی ہے اور کارٹ کے ذریعے اس سے بات کر کے اسے کام ڈاؤن کرتی ہے جاتے وقت وہ والز کو ایک ٹیڈی بیر اور ایک رومال دیتی ہے والز رات میں بیٹھ کر یون کی دی ہوئی چیزوں کو سمیل کر رہا ہوتا ہے یون اسے یہ کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور حران ہوتا ہے کہ اتنی جلدی یہ کسی سٹرنجر سے کیسے اٹیج ہو گیا اور اسی رات یون کو ایک خواب آتا ہے کہ کوئی اس کے کار کی بیٹری لے جا رہا ہے اور وہ یہ خواب اکثر دیکھا کرتا تھا اور ڈر جایا کرتا تھا اور مگر اس خواب کی وجہ وہ ابھی تک نہیں ڈھون پایا تھا اگلے دن یونگ والز کو ایک ہسپٹل لے جاتا ہے جہاں پر اس کی طرح کے ہی بچے تھے یہ سوچ کر کہ شاید والز ان بچوں کے ساتھ گل مل کر صحیح ہو جائے گا لیکن والز وہاں پر رو رو کر پورے ہسپٹل کا دماغ خراب کر دیتا ہے یون بھی اسی ہسپٹل میں کام کرتی ہے اور والز اسے دیکھتے ہی خاموش ہو جاتا ہے اور وہاں پھر والز کے پاپا آ جاتے ہیں اور والز رمال دکھا کر وہ یون کی فوٹو کی طرف اشارہ کرتا ہے اور یونگ سمجھ جاتا ہے کہ والز چاہتا ہے کہ یون اس کے ساتھ گھر پر رہے وہ یون کو اس بات کے لئے کال کرتا ہے اور یون منع کر دیتی ہے اب یونگ کا یہ مشن ہے کہ وہ کسی بھی طرح یون کو گھر پر لے کر آئے والز روز ہسپٹل جاتا تھا اور وہاں یون اس کا بہت خیال لگتی تھی ایک دن یونگ کو پتا چلتا ہے کہ والز کی بیٹ دے آنے والی ہے وہ اس بارے میں والز سے تھوڑی بات کرتی ہے پر والز یہ سنتے ہی اداس ہو جاتا ہے وہ دو گاڑیوں کو آپس میں ٹکر ٹکرا کر کچھ بتانے کی کوشش کرتا ہے تب ہی وہاں یونگ آتا ہے اور یونگ کو بتاتا ہے کہ آج سے ٹھیک پانچ سال پہلے کار ایکسٹن میں والز کی ماں کی دیت ہو گئی تھی اور والز تب سے ہی ایسے ہے لیکن مجھ سے بھروسہ ہے کہ تم اسے نارمل کر سکتی ہو وہ گھر پہنچ کر اپنی دوست سے اس بارے میں بات کرتی ہے تب وہ اس کی ڈاکٹر بننے کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے یونگ یونگ کے آفس میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں یہ جوب کرنے کے لئے ریڈی ہوں اور والز اس سے بہت خوش ہوتا ہے اگلے دن تینوں ایک ساٹھ ڈنر کا پلان بناتے ہیں یونگ اور والز اسے لینے جاتے ہیں لیکن یونگ کی طبیعت بہت خراب تھی یونگ جب دروازہ توڑ کر اندر جاتا ہے تو یونگ باتھروم کا دروازہ کھول کر باہر آتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے اور جب صبح ہوتی ہے تو والز اس کے ساتھ لیٹا ہوتا ہے اسے دیکھ کر وہ بہت شک ہو جاتی ہے یونگ وہاں آتا ہے اور بتاتا ہے کہ والز اور اس نے پوری رات تمہارا بہت خیال لکھا ہے دونوں روم سے باہر آ کر باتیں کرنے لگتے ہیں اور تب ہی وہاں والز بھی آ جاتا ہے اور ایک ووٹ پر لکھ کر یونگ کو بتاتا ہے کہ آپ میری موم بنو گی یونگ اس چیز کو مزاق میں لیتی ہے اور مزاق میں ہاں بھی کر دیتی ہے پھر نقسین میں یہ تینوں ایک پارٹی میں جاتے ہیں اور وہاں سب ان تینوں کے بارے میں ہی بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں سب کے سامنے یونگ کو پرپوس کرتا ہے اور اسے رنگ پہنا کر اسے کس بھی کرتا ہے لیکن سکرٹ بات تو یہ تھی کہ ان دونوں نے کس نہیں کی تھی کس کرتے وقت یونگ نے اپنا انگوٹھا ان دونوں کے بیچ رکھ لیا تھا یونگ سے کہتا ہے کہ میں ایک بزنس مین ہوں میری پہلی ذمہ داری میرا بیٹا ہے اور میں اسی کے لیے تم سے شادی کر رہا ہوں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یونگ اس سے بات کر رہا تھا کہ یہ میری پاپا کا چھوٹا بیٹا ہے یعنی یہ میرا بھائی ہے میں موم ڈائٹ کے جانے کے بعد میں اس کا پاپا بن گیا یونگ یہ سن کر بہت امپریس ہوتی ہے یونگ یونگ کو بولتا ہے کہ تم جوب چھوڑ دو اور میرے گھر پر آ کر رہو جائن کر دیتی ہے اور یونگ کی کھر پر آ کر رہنے لگتی ہے یونگ کے آنے سے گھر کفی سمل جاتا ہے اور والس بھی باتیں تھوڑی تھوڑی کرنے لگا تھا ایرن والس اور یونگ یونگ کو بولتے ہیں کہ انہیں پارک میں جانے کا دل کر رہا ہے پر یونگ انہیں پارک میں نہیں بلکہ ہمیں لے جاتا ہے اور یہ دونوں وہاں سے پارک نکل جاتے ہیں لیکن وہاں بارش ہو جاتی ہے اور جب یونگ دونوں کو گھر لاتا ہے تو دونوں کو فیور چڑ گیا تھا اور پھر یونگ دونوں کو بہت ڈانتا ہے یونگ اپنے بیک لے کر آ جاتی ہے کہ میں اب یہاں نہیں رہوں گی میں اپنے گھر جا رہی ہوں لیکن وہاں والس کسی کو بتائے بغیر ہی یونگ کے گھر آ جاتا ہے یونگ یونگ کو کال کر کے بتاتا ہے کہ والس گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے یہ دونوں اسے ڈھوننے کے لیے نکل جاتے ہیں یہاں یونگ یونگ سے پوچھتی ہے کہ کیا پہلے بھی والس ایسا ککیا ہے تو یہاں یونگ بولتا ہے ہاں ایک بار کیا تھا اسے پڑا سلطا چلا تھا کہ میں اس کا اصلی پاپا نہیں ہوں یونگ سمجھ جاتی ہے کہ وہ کہاں گیا ہوگا اور وہ اپنے گھر آتی ہے وہاں والس بیٹھا تھا والس یونگ کو دیکھتے ہی اسے گلے لگاتا ہے اور اسے گھر چلنے کے لیے بولتا ہے اور یونگ بھی بچے کی بات مان لیتی ہے اور یونگ کے گھر آ جاتی ہے ایسے ہی کئی دن گزر جاتے ہیں پھر ایک دن ایک عورت آتی ہے جو یونگ سے پوچھتی ہے کہ یہ لڑکی کون ہے تو یونگ بولتا ہے یہ میری وائف ہے اور یہ سنتے ہی وہ عورت جل جاتی ہے کیونکہ یہ تو کچھ اور ہی مقصد سے آئی تھی یونگ کو تو یہ عورت منپلیٹ نہیں کر سکتی تھی تو اسی لیے یہ والس کے پاس جاتی ہے اور اس سے بولتی ہے کہ کیا میں تمہارے لئے اچھی ماما لے آؤں لیکن والس بولتا ہے کہ نہیں میرے بائیں میرے پاس آلریڈی ہے پھر نیکس سین میں ہم اس عورت کو ایک آدمی سے بات کرتے رکھتے ہیں یہ عورت بول رہی تھی کہ یونگ کی شادی لین سے ہوگی لین اس عورت کی بیٹی ہے یونگ کی پروپٹی کو یہ عورت قبضے میں کرنا چاہتی ہے لیکن یونگ کی بچپن کی دوست لین یونگ کی بچپن کی دوست ہے کمپنی میں وہ عورت یونگ سے بولتی ہے کہ ہر سال کمپنی کی اینورسری پر اکیلے ہی آتے ہو والس کے ساتھ اس بار کیوں نہ میں لین کو بلالوں پھر یونگ کہتا ہے کہ اس بار میرے ساتھ میری وائف جائے گی اسی لئے مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے اب پارٹی نے کیسا بہیف کرنا ہے یہ یونگ کو سکھانے کے لئے یونگ کچھ ٹیچرز کو بلاتا ہے اور یونگ ان سے روز پلاسس لیتی ہے یونگ کو سیکیورٹری کال آتی ہے جو بولتے ہیں کہ آپ کے پچھلے ڈرائیور کا پتہ چل گیا چکا ہے یہ سنتے ہی وہ گھر سے نکل جاتا ہے یونگ کی سیکیورٹری اس کو ایک وائس نورٹ سناتی ہے اس وائس نورٹ میں ڈرائیور بول رہا تھا کہ میم کو کہیں پہنچنا تھا اسی لئے وہ بول رہی تھی جلدی چلو اور اسی جلدی میں میری گاڑی کسی چیز سے ٹکرا گئی اور اسی لئے میم اور سر کی دیتھ ہو گئی تبھی بول آتی ہے کہ وہ آدمی ان کے قبضے سے کہیں بھاگ گیا ہے یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یونگ نے جب اپنی موم ڈیٹ کی ایکسیڈن کی بات سنی تو وہ جلدی جلدی میں باہر نکلتا ہے اور اس طوران اس کا بھی ایکسیڈن ہو جاتا ہے اور ایکسیڈن سے ریلیٹڈ اسے کچھ بھی یاد نہیں رہتا اب یہ بات میں کتنا سچ ہے یہ آگے معلوم ہوگا انیورسی والا دن بھی آ جاتا ہے تینوں اچھے سے تیار ہو کر پارٹی میں جاتے ہیں لینڈ پارٹی میں انبائٹ کیا گیا تھا جیسے ہی لینڈ پارٹی میں آتی ہے عورت اسے ویلکم کرتی ہے یہ احساس یینگ کو دلاتی ہے کہ میں نے تمہارے لئے کیا کیسے نہیں کیا تمہاری فیملی کی ایکسیڈن کی وجہ سے تمہیں کو کتنی پرابلم آئی میں نے تمہارا ان سب نے ساتھ دیا تم لوگوں کو سنبھالا یہ سب باتیں یونگ بھی سن لیتی ہے اور گھر آ کر وہ یہ سب اپنی فرینڈ کو بتا رہی تھی وہ تب ہی یینگ بھی یہ سب سن لیتا ہے اور وہ یونگ سے بولتا ہے کہ بھلا تمہارا ان سب باتوں سے کیا تعلق ہے تم صرف والس کے لئے یہاں آئی ہو تو صرف اسی پر فوکس کرو پھر دیکھتے ہیں کہ لینڈ یینگ کی کمپنی میں کام کرنے لگ جاتی ہے جس وجہ سے دونوں روز ملتے ہیں یہ سب دیکھ کر یونگ جیلس ہوتی ہے گھر پر والس اپنے پوائس کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے اور اس کے پوائس میں ایک پوائس ریکارڈر بھی ہوتا ہے اور وہ پوائس ریکارڈر بھائی مستیک میچے گل کر آن ہو جاتا ہے پھر یونگ کی فرینڈ آتی ہے اور یہاں یونگ اپنی ساری فیلنگز یینگ کے لیے بتاتی ہے اور ساری باتیں اس میں ریکارڈ ہو جاتی ہیں والس یہ سب باتیں سن لیتا ہے اور پھر اپنے فادر کو یہ سب باتیں سناتا ہے اور یینگ کو پتا چل جاتا ہے کہ یون اسے پسند کرتی ہے لین اپنی موم سے باتیں کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اپنی زندگی اپنے طریقوں سے جیے گی کیونکہ اس کا خواب فیشن ڈیزائنر بڑھنا ہے اور اس کی موم بولتی ہے اگر تمہیں یہ سب کرنا ہے تو میرے نام مت پیوس کر رہا اب یہ بالکل اکیلی ہو گئی ہے اسی رات وہ عورت کسی سے مل رہی ہوتی ہے تب ہی یوں آ جاتی ہے اور وہ ان دونوں کو دیکھ لیتی ہے کہ شاید یہ آدمی اس عورت کو پریشان کر رہا ہے لیکن جب وہ پاس آ کر دیکھتی ہے تو وہ آدمی یینگ کا پرانا ڈرائیور ہے جسے یینگ کافی وقت سے ڈھونڈ رہا ہے لیکن وہ پھر سے بھاگ جاتا ہے وہ عورت یوں کو بتاتی ہے کہ وہ یہ سب یینگ کے اچھے کے لیے کر رہی ہے کیونکہ ایکسیڈنٹ اسی نے ہی کیا ہے یینگ نے یہ ایکسیڈنٹ یینگ نہیں کیا ہے وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ یوں نے کچھ سال پہلے اس بچے کو بچایا تھا وہ بچہ والس ہی تھا اصل میں تو یہ بات یوں کو بھی یاد نہیں تھی اس عورت کو یہ بات تب کن فرم ہوئی جب وہ والس کو ایک گانا گا کر سنا رہی تھی یینگ بھی وہی تھا تب ہی عورت کا فون آتا ہے اور وہ آواز سن لیتی ہے اور پوچھتی ہے کہ یہ گانا کون گا رہا ہے اصل میں ایکسیڈنٹ والی رات یہی گانا گا کر یوں نے والس کو چپ کر آیا تھا وہ کہتی ہے کہ تم یینگ اور والس کی زندگی سے نکل جاؤ تاکہ وہ لنگ سے شادی کر لے یوں بھی اس عورت کی باتیں مان لیتی ہے اور وہ یینگ کو اگنور کرنے لگ جاتی ہے والس یینگ سے کہتا ہے وہ یوں کو پرپوس کرے گا یینگ بھی اس کی بات مان لیتا ہے کیونکہ اب وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا یینگ پر وہ اسے پرپوس کرتا ہے اور کس بھی کرتا ہے پر یہ تو صرف یوں کا خیال تھا یوں یینگ کو بول دیتی ہے یینگ بھی اس کی خوشی کے لیے مان جاتا ہے لیکن یہ بات صرف ان دونوں کے بیش ہی تھی یوں والس کو ایک دن سکول چھوڑنے جاتی ہے تب اسے دو لوگ کر نیپ کر لیتی ہیں اور والس ان کی فوٹو لے کر یینگ کو سینڈ کر دیتا ہے یہاں یینگ ان تک پہنچ جاتا ہے اور اپنی گاڑی ان کی گاڑی سے ہٹ کرتا ہے نیکس سین میں ہم یینگ کو ہسپٹر میں دیکھتے ہیں اسی ایکسیڈنٹ والی ساری بات یاد آگئی تھی اس رات ایکسیڈنٹ ڈرائیور نے نہیں یینگ نہیں کیا تھا اس رات پوری فیملی کہیں جا رہی تھی ان کے انویز ان کے گاڑی کا گریٹ فیل کر دیتے ہیں اور اس رات گاڑی یینگ چلا رہا تھا بارش بہت زیادہ تیز ہو رہی تھی اسی لیے وہ گاڑی سنبھال نہیں پایا اور ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ یوں کو یہ سب بتا کر بہت روتا ہے لیکن یوں بتاتی ہے کہ اس سب میں جتنے بھی لوگ تھے پولیس نے ان کو پکڑ لیا ہے اور اب فائنلی شادی کر لیتے ہیں اور اب فائنلی یہ دونوں شادی کر لیتے ہیں اور وہ سپیچ دیتا ہے جس نے خود جو اس نے خود لکھی تھی